دانا خاص تھا تو اس وقت ہمیں ریلیف اور انسینٹیوز دینا بہت ضروری تھا وہ اس بجٹ میں نہیں ہے یہ ایک لحاظ سے ذرا اگر آپ اجازت دیں تو میں کہوں کہ ایک تھکاوا بجٹ ہے جبکہ آپ کو ایک جاندار بجٹ چاہیے تھا جس کے نتیجے میں معاشی حالات میں کچھ بہتری آتی اب آجائیے آپ پیٹرول کے بارے میں جو آپ نے ذکر کیا دیکھئے یہ تجویز جو ہے وہ بجٹ کے بعد پیش کی گئی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ویکنڈ میں ہوا سیٹرڈے کو کیا گیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے جو نارمل پرسیجرز ہیں وہ کیوں وائلیٹ کیے آگرہ نوٹیفائی کرتا ہے گورنمنٹ اسے اپروف کرتی ہے وہ پہلی تاریخ کو رائج ہوتا ہے ایک بات میں آپ سے کہہ دوں کہ اس کے نتیجے میں ایک چیز میں تو اضافہ ہوا ہے ایک ریٹ میں اضافہ ہوا ہے اور اس لحاظ سے یہ ٹیکس فری بجٹ نہیں رہا وہ کس طرح سے ہوا یہ بات کم لوگوں کو شاید اس کا علم ہو تھوڑی سی بارکی میں اجازت دے تو کہہ دوں ہمارا سیلز ٹیکس جو ہے پیٹرولیم پروڈکٹس پر آپ کو حیرت ہوں گی کہ یہ جو ایمپورٹ پیڈ ڈیوٹی ویلیو ہے کسی پروڈکٹ کی اس پہ ہم اس پہ ایڈ کرتے ہیں اس میں شمارت ایڈ کرتے ہیں پیٹرولیم لوی تو اس کے نتیجے میں چونکہ آپ نے پیٹرولیم لوی کو وہی رکھا تقریباً تیس روپے اگر ڈیوٹی پیڈ ویلیو میں اضافہ ہوا ہے تو افیکٹیولی سیلز ٹیکس کی ریونیو میں اضافہ کر لیا ہے آپ نے تو یہ ایک طرح سے ریٹ انہانسمنٹ ہوا ہے آپ کو یہ بھی بات سن کے حیرت ہوگی کہ کچھ سال پہلے پیٹرولیم لوی کے اوپر سیلز ٹیکس لگائے جاتا ہے یعنی کہ دو گناہ ٹیکسیشن دو دفعہ ٹیکسیشن ہوتا ہے پاکستان میں یہ غلط ہے اور اس کے نتیجے میں سیلز ٹیکس کی ریونیو میں تقریباً پانچ روپے زیادہ ریونیو مل جاتا ہے آپ کو تو یہ سارا ریونیو کا کھیل ہے اور یہ بڑھایا گیا ہے آگے چل کر اگر آپ نے اجازت دی تو میں اس پہ بات کروں گا کہ اس کا افراتِ ذر پر کیا اثر ہوگا البتہ اس سے ٹیکسز میں اضافہ ہوا ہے فی لیٹر اور اس لحاظ سے یہ بجٹ جو ہے ٹیکس فری نہیں رہا یہ بتائی دیا ہے کہ مثلا ایک تو آپ نے بھی یہ کہا کہ جو ٹیکسز کے حوالے سے جس کو کہتے ہیں انگریزی میں ایک سٹیبلس پیکج ہوتا ہے جب ایکانومی کا یہ حال ہو کہ بھی کیا کچھ ترقیبات دی جاتی ہیں وہ تو اس سے مسنگ ہے آپ نے جو تیل کا بوش ڈالا اس کا جو ابھی آپ نے خود ہی ذکر کیا ٹرانسپورٹ کاؤس اپ پروڈکشن آئل بجلی سب پہ اثر پڑے گا یہ ماہرین کہتے ہیں دیکھئے بات یہ ہے کہ آپ نے جو خیمت اتنی تیزی سے اتنا زیادہ بڑھایا ہے مجھے پھر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اللہ کے فضل سے جینوری میں جو ہمارا افرات ذر کی رفتار تھی وہ چودہ آشاریہ چھ فیصد تک پہنچ گئی تھی اور آہستہ آہستہ وہ میہ کے مہینے میں کم ہو کر آٹھ آشاریہ دو فیصد پر آ گئی تھی اور اس میں بہت بڑا دخل یہ تھا کہ آپ نے تیل کے خیمتیں کم کی تھی اب جو اندازہ ہم نے لگایا ہے کہ اس کے بڑھانے سے ڈائریکلی اور انڈائریکلی جو فریٹ کاؤسٹ وغیرہ میں اضافہ ہوگا بجلی کے نرکوں میں اضافہ ہوگا تو جون کے مہینے سے پھر ہم واپس خدا ناقاستہ ڈبل ڈیجٹ انفلیشن پہ جا رہے ہیں اور اس کا آغاز میں کہ آخری ہفتے میں ہو چکا ہے جبکہ آپ کا سنسٹیف پرائس انڈیکس جو عام گھرانے کے لیے سب سے اہم انڈیکس ہے وہ دس آشاریہ دو فیصد پر پھر سے پہنچ چکا ہے ہم واپس جا رہے ہیں ہائی انفلیشن کی طرف اونچی رفتار کی طرف اور یہ بہت ہی بہت ہی نامناسب ہے جبکہ اس وقت بے روزگاری اور غربت میں اتنا اضافہ ہو رہا ہے کہ لوگ اور پس جائیں گے یہ سرسر غلط پالیسی تھی اور اس کے بارے میں حکومت کو سوچنا چاہیے آٹھ میں نے دیکھا ہے ٹی وی پر کے بہت سے آپوزیشن اور پارٹی کے ممبران گورننگ پارٹی کے ممبران نے دستقت کیا ہے جی جی اور ریکویسٹ کیا ہے حکومت سے کہ آپ اس اس ڈیسیشن کو واپس لیں ہماری بھی ناچیز رائی یہ ہے کہ خدا کے لیے اتنی زیادہ اضافہ آپ کریں گے اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس وقت جب افراتِ ذر پہ کنٹرول کچھ حد تک ہم نے کر لیا تھا آپ نے پھر جی جی تیز رفتار خیمدوں کا واپس اضافہ کا زمانہ پاشا صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پیٹرولیم مسنوعات کی قیمتیں بڑھائی گئی ہیں پچیس روپے فی لٹر کے حساب سے اس سے مہنگائی پھر ڈبل ڈیجٹ میں چلی جائے گی دوسرا یہ بھی بتا دیں یہ جو کمی کی گئی تھی پیٹرولیم مسنوعات کی قیمتوں میں کیا اس کا ریلیف عوام تک پہنچا اور دوسرا جو پیٹرول نایاب ہو گیا تھا اس میں جو بہران مسنوعی طور پر جن لوگوں نے پیدا کیا ان کے خلاف کاروائی کیسے ممکن ہے بات یہ ہے کہ آپ کے ایک وقت ایسا آیا تھا کہ تیل کے قیمت نہ ہونے کے برابر تھی اور اس وقت آپ دیکھئے ایک بات میں آپ کو کہہ دوں جو مجھے خود سمجھ میں نہیں آئی ہے اور یقینا ہمیں حکومت کے جو مختلف ادارے ہیں پیٹرولیم سے جن کا تعلق ہے ان سے پوچھنا پڑے گا کیا وجہ ہے کہ جب تیل کے قیمت سب سے کم ہوئی یعنی کہ اپریل کے بعد سے تو آپ نے تیل کی امپورٹ سرسر کم کر دی میہ کے مہینے میں آپ نے امپورٹ پچاس فیصد کم کی بابا عام طور پر میرے میرے شاگرد بھی جانتے ہیں بی اے پڑھنے والے بچے کہ بھائی جب قیمت کم ہوتی ہے تو آپ زیادہ لیتے ہیں تو یہ کیسے ہوا یہ بالکل سمجھ میں نہیں آئی بات اور دوسرا یہ کہ جب قیمت گری ہے تو شوٹیج پیدا ہو گئی اور اس سے تھوڑا سا اندازہ اس بات کا بھی ہوتا ہے کہ جو انونٹریز تھے آپ کے مختلف کمپنیز کے پاس سٹاک جو بھی بچا ہوا تھا اس پہ انہوں نے پیسہ بنانے کی کوشش یقینا کی ہے اور اب آپ سوچئے کہ پچیس روپے لگ بھگ آپ کو فی لیٹر پر ایڈیشنل ریونیو مل جاتا ہے آن سٹاکس تو اس میں بہت بڑا انوالوڈ ہے اماؤنٹ اس کو سارا انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے جی جی یہ باتیں سب دیکھنے والی ہیں افسوس ہوتا ہے ٹھیک ہے پانشا صاحب ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے جو اوگرہ کی فائنڈنگز ہیں وہ کہہ رہے کہ پیٹرولیم ڈیویجن کی طرف سے مس منیجمنٹ تھی تو تب یہ بہران پیدا ہوا دوسرا ایک آڈیٹر جنرل کی ریپورٹ بھی آئی ہے اس پہ بھی بات کریں گے ہمارے ساتھ رہیے بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے نظامی صاحب یہ جو کوویٹ سینریو ہے اس میں حکومت کی جانب سے کچھ سے کرزوں میں ریلیف کی کوشش بھی کی گئی ہے یہ ریلیف سے زیادہ یہ ڈیٹری پروفائلنگ کے زمرے میں آتی ہے اور پرائی مریسٹر نے اپنی جو قومی اسمبلی سے خطاب ہے اس میں اس کا ذکر بھی کیا تھا لیکن یہ اس وقت کی گئی جب انٹریسٹ دس اشالیہ سے بھی اوپر تھا ٹین پرسٹ سے اب یہ سکس مونٹ وان فائی پہ آ گیا تو آیا پاشا صاحب سے میرا ہی سوال ہے کہ یہ ڈیٹری پروفائلنگ میں جلدی کیا تھی کیونکہ جس ریٹ پہ تب ہی کرنی چاہیی تھی جبکہ مارا انٹریسٹ ریٹ چند دفتوں میں نیچے آ رہا تھا اور اس کو پرائی مریسٹر صاحب یہ ظاہر کر رہے ہیں یہ بہت بڑی اچھیو بیٹ ہے اور یہ کیا ہم نے آئی ایم ایف کے پریشن تو کیا یا کس لیے کیا اور اس میں جو ہماری لانگ ٹرم ڈیٹ میں جو اضافہ آوائیڈ ہو سکتا تھا وہ ہم نہیں کر پائے اس کی میں تو اتنہ ساتھا نہیں سمجھتا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس میں کیا مسئلہ تھی اگر آپ اجازت دیں تو میں صاف بات سیدھی سادھی بات کروں گا دیکھئے یہ ڈیٹ مینجمنٹ پالیسی میں ایک بہت ہی سمپل سا بیسک سا ایک رول ہے کہ جب آپ کے سرحصود انچے لیول پر ہو تو آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ خرزے جو ہیں وہ شورٹ ٹرم یا کم عرصے کے لیے نہیں اور جب آپ کے سرحصود بہت ہائی ہوتا ہے تو نیچرلی آپ کے تینڈنسی ہوگی شورٹ ٹرم کی طرف جانے کی اس حکومت نے یا منسٹری آف فینینس نے اور سٹیٹ پینک نے پتہ نہیں کیوں اسی وقت جب انٹریس ریٹس پیک کر چکے تھے تیرہ آشاریہ پچیس فیصد تک پہنچ چکے تھے اس وقت انہوں نے جا کر پرائز یہ آپ کے جو پرائز بانڈز تو خیر اب ختم ہو گئے نیشنل سیونگ سکیمز لانگ ٹرم آپ کا پاکستان انویسمنٹ بانڈز بغیرہ میں سارا رجحان ان کے بیچنے میں تھا دیکھئے یہ سرسر خلط پالیسی ہے تھی اور اس کے کیا نتائج ہوئے آج پوزیشن یہ ہے کہ آپ کا جو ڈومیسٹک ڈیٹ ہے اس کا جو اثر ہے جسے ہم انگریزی میں لاک ان ایفیکٹ کہتے ہیں کہ آپ ایک طرح سے بند گئے ہیں اگلے کچھ سال اونچے سرسود کے واپسی میں اگر آپ ایک سنسبل پالیسی فالو کرتے اور اندازہ یہ تھا کہ کچھ عرصے میں سرسود کم ہو جائیں گے تو آپ کو زیادہ ٹریشری بلز فلوٹ کرنے چاہیے تھے